لیکن اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے لوگ چاہیے انسان چاہیے مجاہد چاہیے وہ لوگ جب تک نن میسر ہو آوان و انسار اگر ساتھی نہ ہو دست و بازو نہ ہو تو کیسے ہو جائے گا اگر حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھی نہیں ملے تو ظاہر بات ہے اگلا قدم وہ نہیں اٹھا سکے کوئی جہاد اور قتال کی منزل آئی نہیں دعویٰ کو دعوت دعوت ہوتی نہیں اسی طریقے سے تمام انبیاء کا بابلہ ہے حضور کو آوان و انسار مل گئے لیکن یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے کہ سوچا جائے وہ آوان و انسار کس طور سے میسر آئے طریقہ کونسا تھا ان کو تلاش کرنے کا ان کو ڈھونڈنے کا ان کو اپنے اس تنظیمی دھانچے میں شریک کرنے کا پھر ان کی تربیت کا کونسا پروسس تھا یہ پروسس ہے کہ جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے تو گویا کہ مقصد بیسر محمدی سورہ صف اور اس کے لیے مردان کار کی تلاش و تربیت یہ سورہ جمعہ اب گویا کہ بات مکمل ہو گئی ان دونوں نے مل کر جو ہے تقنیل کی کمپلیمنٹری صورتیں ہیں کہ مقصد بیسر محمدی سورہ صف اس کے لیے جہاد کی پکار آؤ کون ہیں جو جہاد کے لیے تیار ہیں یا ایوہ الذین آمنوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَزَابِ النَّلِيمِ اور تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَمِنِ اللَّهِ بِعَوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یہ لوگ کہا سے آئیں گے کیسے آئیں گے یا حضور کے پاس کیسے آئے کیسے آپ نے انہیں تلاش کیا آپ کو معلوم ہے جب حضور نے بات شروع کی تو اکیلے تھے تنہا تھے پورے عرب کے اندر پہلے دن ہم کہتے ہیں چار افراد ایمان لے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آپ کے غلام جو ہے حضید ابن حارسہ چار ہو گئے ایک جوہ چار پانچ دس برس کے بعد بھی بمشکل سواسو لیکن یہ سواسو بھی کیسے وہ اثر آئے کس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی یہ ہے سورہ جمعہ کا مصبور موسیقی